موسیقی سپریم کورٹ کا عمران خان پر قاتلانہ حملے کے ابو قدمہ درش کرنے کا حکم پولیس اور پی ٹی آئی کے درمیان ایف آئی آر پر ڈیڈ لوگ برقرار پی ٹی آئی اکلا پہلے ہی درخواست پر مقدمہ کرانے پر بزد پولیس نے اپنی مرضی کا مقدمہ درج کر لیا قاتلانہ حملہ ہوائی فائرنگ قرار پی ٹی آئی نے اجالی ایف آئی آر پر غصر کر دیا ایسے چوتھانے سے غائب پسند کی ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو اسلام آباد کو بند کر دیا جائے گا تحریک انصاف نے پلان بی پر عمل شروع کر دیا افتدائی طور پر تحریک انصاف کے کارکنان کا اسلام آباد کے انٹری پوائنٹس پر احتجاج منصوبہ بندی کے دہت قاتلانہ حملہ قرار خان کا سینن کو انٹرویو کہا تین لوگ حملے کے ذمہ دار ہیں اسی لیے میں آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہوں وہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حملے میں کس کا ہاتھ ہے پہلے نااہل کرانے کی کوشش کی گئی دہشتگردی کے پرچے کاٹے گئے راستے سے ہٹانے کے لیے تمام تر کوششیں کی گئی جب کوئی حربہ کامیاب نہ ہوا تو مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا گیا حقیقی آزادی مارچ جمعے رات سے شروع ہوگا عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس میں ہاتھ میں فیصلہ ہو گیا شیئرمند تحریک انصاف عمران خان نے کہا الیکشن کی تاریخ لے کر ہی واپس آئیں گے آرمی چیف کی تقروری ہمارا ایشو نہیں پاک پوچ ہماری ہے اس کے خلاف جانا ممکن نہیں سردوں پر کھڑے فوجی بچوں کی طرح ہے عمران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کیا جائے تحریک انصاف نے اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا پشاور مری پنڈی اور لاہور سے آنے والی سڑکیں بلوک رہی لانگ مارچ سے پہلے ہی وفاقی دارالحکومت بند کر دیا گیا مظاہری نے پنڈی کے پانچ مقابات پر احتجاج کیا راول پنڈی میں تعلیمی دارے دو دن بند رہیں گے لاہور میں گورن ہاؤس کے سامنے بھرپور احتجاج عمران خان پر حملہ سب پر حملہ ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں عمران خان سابق وزیراعظم ہیں ان پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں پائرنگ کی شفاف تحقیقات مونی چاہیں گے شیرمن تحریک انصاف پر قاتلانہ حملے کے خلاف اور سیز پاکستانیوں کا احتجاج نیدلینڈز میں مقیم پاکستانی لونگ وانشی کامیابی کے لئے دعا گو امت مسلمہ کے عظیم لیڈر عمران خان پر اعتماد کا اظہار کہا امپورٹڈ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں عوام حقیقی آزادی چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بہت اچھی کوریج کی ہے یہ مارچ کی تو زبردست کوریج کی بول کی پروبیلی سب سے پیس تھے سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر وان سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے